تو ہیلے دوستو کیا حال چال ہے میں میت کرتا ہوں آج سب بڑھیا ہوں گے دوستو حاضی روچ کو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہے گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سنگم اگین مووی کے بوکس اوفیس کلیکشن کی آپ لوگوں کو بتا ہے میں آپ کوئی لوگوں کو اس کا ڈیلی بوکس اوفیس کلیکشن بتا رہا ہوں اور کل میں نے آپ لوگوں کو اس کا سنڈے کا کلیکشن بتا دیا تھا یعنی کہ ڈیر ٹین کا اس کا میں نے آپ لوگوں کو کلیکشن بتا دیا تھا آج مووی کو ارلیزوے باروہ دن ہے لیکن کل یاروہ دن کو اوفیشل کلیکشن اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو بات کریں گے کتنا پڑا ڈروپ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہے سیچرڈے سنڈے ویکنڈ تھا تو کلیکشن بہت زیادہ اوپر گئے تھے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کا اس مووی نے جو ہے وہ گروہ دکھائی تھی اور ایک اچھی جو ہے کلیکشن کی تھی سیچرڈے سنڈے والے دن لیکن پتا چلتا ہے مووی کا منڈے والے دن ورکنگ ڈے ہوتا ہے تو پبلک کتنا چاہ رسپونس دکھاتی ہے تو ڈروپ تو ہر مووی کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن سنگم کا کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو مل چکا ہے تو کتنے کلیکشن ڈروپ ہوئے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا پہلے یارہ دنوں کا اس مووی کا ٹوٹل انڈیا سے نیٹ کلیکشن کتنا ہو چکا ہے گروہ کتنا ہو چکا ہے اور گروہ اسی سے پہلے یارہ دنوں کا کتنا کلیکشن نکل کر آ چکا ہے یعنی کہ ورڈ ورڈ رپورٹ دینے والوں ہوں اس لیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک بنے رہنا ویڈیو ہے اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا گروہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا گروہ ایسی اپ ڈیٹس کے لیے تو گائز ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے تو گائز مووی کی سٹارکاست بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ پتا ہی ہے مووی کا ڈیریکٹر ہے روحیت شیٹی مووی کے جو بجٹ ہے وہ ہے لگ بگ 300 سے 350 کروڑ روپے کا ہیوڈ بجٹ ہے آپ بات کر لیتے ہیں اس مووی کے کلیکشنز کی تو گائز اس مووی کا جو کلیکشن کال کا نکل کر آیا ہے لگ بگ میں کہہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ 68% کا ڈروپ دیکھنے کو ملا ہے جی ہاں گئے 68% کا اور میں نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا مجھے لگا تھا کہ منڈے پر اس کے کلیکشن ڈاؤن ہوں گے لیکن 50% تک میں نے سوچا تھا کہ اس کا ڈروپ دیکھنے کو ملے گا اور پانچ کروڑ سے تو یہ اوپر ہی مووی نیٹ کلیکشن کرے گی لیکن نہیں گائز اس کا جو دی لیون کا افیشل کلیکشن ہنڈیا سے نیٹ نکل کر آیا ہے وہ ہے چار کروڑ پچیس لاہ روپے جو کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ بہت ہی کام ہے کیونکہ اس مووی کے ہائپ بہت زیادہ بنی ہوئی تھی جو ہے اب بول بلیئر تھری زیادہ چاہ رہی ہے تو اس کو زیادہ تھوڑی سے سکرین دے جی جائیں گے لیکن زیادہ سکرین اس سے بھی لے لیے جائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہے آپ آنے والی ہے ساؤتھ کی بڑی مووی کنگوہ اور کنگوہ کو اب سکرین دیے جا رہے ہیں تو اس لیے کلیکشن میں اور زیادہ کمی دیکھنے کو ملے گی بات کریں مووی کا ٹوٹل کلیکشن کتنا ہو چکا ہے تو پہلے یارہ دنوں میں اس مووی نے انڈیا سے نیٹ کلیکشن کار لیا ہے 211 کروڑ روپے کی اس کو گروس میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے 253 کروڑ روپے اوورسیز کی بات کیجئے تو 70 کروڑ روپے اوورسیز سے اس مووی کا پہلے یارہ دنوں کا گروس کلیکشن نکل کر آیا ہے جو کہ اچھا کلیکشن ہے ٹوٹل اگر بات کیجئے انڈیا اور اوازز ملا کر تو ٹوٹل اس مووی کا ورڈ ورڈ پر پہلے یارہ دنوں کا گروس کلیکشن ہو چکا ہے لگ بگ تین سو تیس کروڑ روپے جو کہ ایک اچھا کلیکشن مان سکتے ہو لیکن اس مووی کو ابھی بھی ہٹ ہونے کے لیے انڈیا سے نیٹ کلیکشن لگ بگ تین سو کروڑ کے آس پاس کرنا پڑے گا جو کہ مووی کر سکتی ہے اگر مووی کا ایسے ہی کلیکشن چلتا رہے چار پانچ کروڑ کے آس پاس ہی اب آپ یہ ایکسپیکٹ کروڑ دعا کرو گی اس کا کلیکشن اور زیادہ نیچے نہ گرے تاکہ یہ مووی جو ہے کا ہٹ اور بلوک بسٹر بان سکے کیونکہ مووی اچھی تھی میں نے بھی دیکھی ہے آپ لوگوں کو بھی یہ مووی پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ میں ایک بر پھر سے بتا دینا آپ کو مووی کیسی لگی تھی باقی وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اس کا ڈیلی بوکس آفیس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو گئی اس پھر ملتے ہیں کسی اور نئے وڈیو کے ساتھ